بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومیوپیتی اینڈ سلیپ پہ آج ہم ایسے لوگوں کا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں جو جب سونا شروع کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن سیٹ نہیں ہوتی یعنی کبھی وہ رائٹ کرور سوتے ہیں تب بھی ان کو اتمنان سکون سے نیند آنے کی طرف محول نہیں بنتا لیفٹ سوتے ہیں تب بھی ڈسٹرب ہے کبھی الٹا سو رہے ہیں کبھی پلو ڈبل کر رہے ہیں کبھی سنگل کر رہے ہیں کبھی ایک کرور سو رہے ہیں کبھی دوسری کرور سو رہے ہیں کبھی ایک سائیڈ سے ٹوٹلی دوسری سائیڈ پہ جا رہے ہیں متواتر اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں سونے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا زور لگاتے ہیں کہ کہیں نیک کے نیچے کچھ رکھیں وہاں نہیں سیٹنگ ہوتی کبھی پاؤں کو یک دم سردی لگنا شروع جاتی ہے کبھی پاؤں میں کڑل پڑ جاتے ہیں آرام سکون کرنے سے سیدھا رکھنے سے جسم کو سٹریٹ سونے کی طرف جو ہی پوزیشن جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی بارڈی پارٹ ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتا ہے یا مثال کے طور پر پلو سیٹ نہیں ہو رہا یا ہاتھ آپ نے سر کے نیچے رکھا ہے تو وہ سن ہونا شروع ہو گیا یا پاؤں تھنڈے ہو گئے پاؤں گرم ہو گئے ہاتھ کیا تیلی گرم ہو گئی پاؤں کے تلوے جیسے کہتے ہیں سوڑ وہ گرم ہو گئے کچھ نہ کچھ قیفیت ایسی ہو جاتی ہے بے چینی اس طرح کی ہوتی ہے ریسٹ لیسنس اس نویت پہ جا پہنچتا ہے کہ انسان جب نیند کا پلین کرتا ہے کوشش کرتا ہے سونے کے پوری تیاری کرتا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہیلتھ کا جو ہی نیند کی طرف پوزیشن جاتی ہے ریسٹ کی طرف سیچویشن بڑھتی ہے نیند آنی چاہیے وہاں ذہن کی ٹنشن نہیں ہے کچھ لوگ کو ذہن کی ٹنشن ہوتی ہے کہ سوچیں ڈسٹرب کرتی ہیں ریسنگ تھارٹس ہوتے ہیں بزنس کا خیال آتا ہے خوشی گمی کے مسائل آتے ہیں کچھ لوگ کو کہانی ہی نیند کے وقت چل پڑتی ہے یہ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کا معاملہ ڈسکس کر چکے ہیں ایک اور ویڈیو میں میڈیسن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کو سوتے وقت خیالات کی جلغار ہو جاتی ہے یہ جو لوگ ہیں جن کا آج ہم ڈسکسن کر رہے ہیں جن کا مسئلہ اور دوائی بتانے لگے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو جسمانی ریسنس ہوتی ہے صرف عام طور پر یہ تھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں یعنی کوئی تھنڈ زیادہ لگتی ہے آرام سکون ان کی قسمت میں نہیں ہوتا ہر وقت کوئی نپی اپنے آپ کو اپنے جسم کو انوالور بزی رکھتے ہیں جو ہی ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ سے ان کے تمام مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پین ہو سکتے ہیں وہ درد تکلیف بھی ہو سکتی ہے سن ہونا بھی بارڈی کا ہو سکتا ہے کڑال پڑھنا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی تکلیف کوئی بھی ہو مسئلہ کوئی بھی ہو ریسٹ کرنے سے اگر وہ بڑھے نیند نہ آئے ریسٹ کرنے سے مسائل شروع ہو جائے آنا پیشنٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک قیفیت ہے نا کہ انسان کو کام کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے انسان کو اگزرشن سے کوئی تکلیف ہوتی ہے زیادہ بیزی رہنے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی مسائل ایسے ہوتے ہیں آپ جتنا جتنا کام کرتے جاتے ہیں آپ کی تکلیف درد مسائل بڑھتے ہیں وہ حل ہو سکتا ہے آپ ریسٹ کر لیتے ہیں چھٹی کر لیتے ہیں کام سے معذرت کر لیتے ہیں لیکن جب مسئلہ یہ ہو کہ آپ آرام کریں تو آپ کے مسائل بڑھیں آپ کام کاج کریں مسئلہیت جاری رکھیں تو آپ کی طبیعت مزاج موڈ ہر چیز ٹھیک رہے ایسے لوگ کیسے منیج کریں رات ان کے لیے کتنی بادری ہو سکتی ہے دل میں بھی لیکن رات خاص طور پر رات کو تو بندہ ہر وقت چل کر تو نہیں سکتا رات میں ہر وقت اٹھا ہوا تو نہیں رہ سکتا رات میں ہر وقت اپنی باڈی کو موم نہیں کر سکتا مگر یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آفشن کوئی نہیں ہے جن لوگوں کو رات کو ریسٹ کرتے ہوئے یا ویسے بھی مزاج میں ریسٹ سے مسائل بڑھتے ہوں نیند ان کی جو ہی آپ ایک پوزیشن پر مریض رہے بندہ رہے اس کی تکلیف بڑھنا شروع ہو جائے نیند ڈسٹرگ ہو جائے ایسے لوگوں کی دوا ہے رسٹ آکس لیکن پہلے بہتر ہوگا کہ ہم مومیپیتھک لیٹریچر کی سند حاصل کر لیں لیٹریچر میں روبرک جس انداز میں آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ ہے سلیپ چپٹر میں سلیپ چپٹر کے اندر ہے ریسٹ لیسنس ہے ریسٹ لیسنس کے اندر ہے مست کانسٹینٹلی موم ٹو فائنڈ آگگ گوڈ پوزیشن یعنی مست کا لفظ آیا ہے اس کو ہر حال میں ہر حال میں متواتر موف کرنا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس طرح کبھی اس طرح متواتر بیچینے یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے خاص طور پر ای ڈی ای ڈی بچے جو ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں وہ بلکل بے آرام رہتے ہیں متواتے دن بھر بھی بے آرام رہتے ہیں اور رات کو سوتے وقت خود بھی بے آرام رہتے ہیں اور گھر والوں کو بھی ڈسٹرڈ بھر بے آرام رکھتے ہیں اس کی سنگل یہ سنگل روبرک ہے اور سنگل میڈیسن ہے اس کی میڈیسن کا نام ہے راستاکس راستاکس 200 دس قطرے صبح دس قطرے رات دس بارہ دن دینے سے یہ کیسیت اوورال ٹھیک ہونے کا امکان ہے لیکن بہتری بلوم دوسرے تیسرے دن سے واضح ہو جاتی ہے سلیق بھی بہتر ہو جاتی ہے اگر مسئلہ بہت پرانا ہے وہ شدت کا ہے اور خاص طور پر آرٹسٹک بچوں کا ہے ای ڈی ای ڈی بچوں کا ہے ان کو ریسٹ سے ان کی طبیعت دسٹرڈ ہوتی ہے موو کرتے رہے تو کچھ قابل برداشت رہتے ہیں خود بھی اپنے لیے سہولت پیدا کر لیتے ہیں ماں باپ اور فیملی کے لیے بھی ٹھیک رہتے ہیں اگر وہ موو کرتے رہے چینج کرتے رہے تو ایسے لوگوں کو ون ایم پوٹینسی میں بھی دی جا سکتی ہے راسترکس باننا ایم دس کترے صبح دس کترے رات اگر طبیعت بہت شدید خراب ہو تو وان ایم ادروائز جنرلی ٹو ہنڈرڈ دینی چاہیے دس کترے صبح اور دس کترے رات پروردگاہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے شکریہ